اچھا جب ہم مچین دننگ کے پروبلمز کے بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پر جو ڈیٹا ہے اس کو ہم تیننگ سیٹ میں اور ٹیسٹنگ سیٹ میں سپرک کرتے ہیں اب یہ ٹیسٹنگ سیٹ جو ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹنگ سیٹ ہم اپنا الگزم بنا لیں سارا کچھ کر لیں اسے ڈیپلائے کر دیں بعد میں ٹیسٹنگ سیٹ کا سوچیں ایسا نہیں ہوتا ہم کرتے کہیں کہ جو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوتا ہے اس کو ہم سپرکٹ کرتے ہیں ٹریننگ ڈیٹا میں اور ٹیسٹنگ ڈیٹا میں اور پھر ٹریننگ ڈیٹا کے اوپر اپنا سسٹم ٹرین کرتے ہیں اسے بناتے ہیں مختی والگزم اپلائی کرتے ہیں اور پھر ٹیسٹنگ ڈیٹا پہ اسے چیک کر لیتے ہیں کوڈ بائیز ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم نے نمپائی لیبریری کا ایک بنایا اوبجیکٹ این پی کے نام سے اور ہم فنکشن ڈیفائن کر رہے ہیں سپلٹ ٹرین ٹیسٹ میں اس کا سائز تھوڑا انکریز کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریلیبر رہے آپ کے لیے سپلٹ ٹرین ٹیسٹ ہمارے پاس ہے کیا ڈیٹا اور پھر اس کی ٹیسٹ ریشو اس سے مراد ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے پاس ٹوٹل ڈیٹا ہے اس میں کتنا ڈیٹا جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے اور کتنا ڈیٹا ٹیسٹنگ کے لیے ہو شفلڈ انڈیسز یہ ہم نے پھر ایک وریبل بنایا اس سے مراد کہا ہے کہ ہم اب اپنے ڈیٹا کی جو ٹوٹل نمبر آف لینکھ ہے یعنی کہ کتنے اس میں انسٹینسز موجود ہیں ان سب کو ہم ریڈ کر رہے ہیں ٹیسٹ سیٹ سائز ٹیسٹ سائز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جو ہمارے پاس یہ لینکھ آئے گی ڈیٹا کی یہاں سے اس کو ہم ملٹیپلائی کریں ٹیسٹ ریشو سے ہے اب یہ ٹیسٹ ریشو سے مراد ہمارے پاس کیا ہے ٹیسٹ ریشو سے مراد یہ ہے کہ ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایٹی پرسنٹ یو آپ ٹریننگ کا ڈیٹا ہے ٹوینٹی پرسنٹ ٹیسٹنگ کا ڈیٹا ہے تو وہ ایک ریشو کر سکتے ہیں 0.8 اور 0.2 ہو ٹیسٹ انڈیسٹ یا جو آپ کے بعد شفر انڈیسٹ بنے تھے ان کے اندر آپ ٹیسٹ سائز جھو آپ کے پاس ڈیٹس انڈیا تھا یہ آپ ٹیسٹ ہی شعور دیتے ہیں اور ٹرین ایڈیسٹ کمنہ ہوا سے یہ ہے ٹیسٹ ہی ہونا چاہیے ٹرین سیٹ سائٹ سائز جیسا ہی یہ ٹیسٹ سائز بنایا تھا اسجرہ ٹرین سیٹ سائز بنے گا جس کے اندر ٹی 싸inز کا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا اور پھر آپ م nav plain a location کر رہے ہیں ٹرین ڈیسٹس کی اور ٹیسٹنگ ڈیسٹس کی تو کہنے مقصد یہ کہ اس کوڈ کو جب آپ رن کریں گے تو آپ کے پاس ریشو وائز ڈیٹا بن جائے گا ٹریننگ کا بھی اور ٹیسٹنگ کا جو ٹیسٹیو کا یہ ویریبل آپ اوپر ڈیکلیئر کریں گے اترہ ہی آپ کے پاس ٹیسٹنگ کا ڈیٹا بن جائے گا اور باقی آپ کے پاس ٹریننگ کا ڈیٹا بن جائے گا اچھا اب ہمارے پاس ہوتا کیا جیسے میں نے بھی بات کی تھی یہ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ٹوینٹی پرسنگ جو وہ ٹریننگ ہے ٹیسٹنگ کا سوری ٹی پرسنگ ٹریننگ ہے تو اس کا طریقہ کیا وہ دیکھ لیتے ہیں سائی کٹ لائن لائبریری جو ہے اٹھ پروائیڈز اس فیو فنکشن سٹو سپلی ڈیٹا سیٹ انٹو ملٹیپل سب سٹس ان ویریس ویس سب سے سان اس میں طریقہ جو ہے وہ ہے ٹیسٹ ٹرین سپلیٹ کا فنکشن یا ٹرین ٹیسٹ سپلیٹ کا فنکشن سائی کٹ کی لائبریری کے اندر یہ بنا بنا ایک فنکشن ہے اس کے لان موڈل سیلیکشن امپورٹ ٹرین تس سپلیٹ اور یہاں پہ جو فنکشن اٹرین تس سپلیٹ اس میں آپ کیا کرتے ہو یہ آپ کے جو ڈیٹا کا نام ہے جو ویریبل جہاں پہ آپ نے سیف کی ہے اس میں تس سائز 0.2 رینڈم سٹیٹ جو ہے آپ نے 42 کر دی تو اس کا مطلب کیا کہ یہ سمپل ہمارے پاس وہی چیز کرے گی جو ہم نے ابھی کہا تھا کہ جی ابھی جو ہم نے فنکشن اوپر بنایا تھا وہ سیم فنکشن آٹومیٹکلی بھی کال ہو سکتا ہے دیکھیں دو بہنے بعد کی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں جو پہلے ہم نے اس سے پچھلی سائٹ دکھائی تھی اس میں ہم ریشو بتا سکتے ہیں کہ اتنا ٹیسٹنگ کو اتنا ٹرینگ کو آپ ایک ویریبل پر ڈیکلیر کریں گے جو ریشو نیسائٹ کر دے گا اور نیچے وہ فنکشن کال کر دیں گے اس کو تو ایک ہی فنکشن میں آٹومیٹک فنکشن اگر آپ نے فنکشن کال کر کے کرنا ہے سائی کے لن بیبری کے لیے تو پھر یہ ٹرین ٹیسٹ سپریٹ کا فنکشن آپ اس طرح بھی کال کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ سمپل جو ہے ڈیٹا کو سپریٹ کر پائیں گے یوزنگ ایپی ای کے پیبلیٹیز اب یہاں پہ سیمپلنگ کا بھی ایشو ہوتا ہے سیمپلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس میں سے کس چیز کو اٹھانا جیسے اگر میں نے ابھی بات کی تھی ٹرین اور ٹیسٹ کی تو کیا ہم اسی اور بیس دو اٹھا رہے ہیں وہ سمپل رینڈم ہے کیا یا پھر اس کے اندر ہم نے کوئی ایکویلٹی ڈالنی ہے تو اس کے دو میتھڈز ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں ایک رینڈم سیمپلنگ اور ایک سٹریٹی فائیڈ سیمپلنگ رینڈم سیمپلنگ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ اس سے موراد کی ہے میں کہتا ہوں میری پاس یہ ڈیٹا ہے ہے اگلے سے ہندرאש ون 200 حمد میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں اس میں سے میں نے 5 سیمپل لینے پانچ سیمپل سے مراد کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے پاس جو سیمپل آئے پاتے ہیں لیکن ایک سیمپل آئے سے آئے سٹای جگہ ون ٹو ہینڈ Lap Black'e ملٹ بھی ف Élix اس bought Cum freer خالف زیر śmپل آئے پاس ہے اور we sozialہ اللہ very tag ہیں اے اس پر شرấy ہرت پر مقابل میں ہوتی وہ آئے سٹیتی لائلہ ہے 20 20 20 20 40 60 60 80 اور 80 200 اب پانچ حصے ہوگا اب ان پانچوں حصوں میں سے اب آپ رینڈم لی ایک اٹھا لو یعنی کہ اب آپ کیا کرو لیٹسے 17 آگیا آپ کے پاس دوسرے بلوک سے 34 آگیا تیسے بلوک سے لیٹسے 52 آگیا چوتھے سے آپ کے بعد 77 آگیا فیف سے آپ کے بعد 94 آگیا تو یہ ہے اس سے مراد کہ ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ہے اس کو آپ نے پہلے سٹیبل کی اس کو برابر حصوں میں کی ہے اور پھر میں سے رینڈم سیمپلنگ کر رہے ہیں اور یہی چیز ہم نے یہاں پہ بتائیے پاپولیشنی سب گروپ گروپس کا سٹیٹا ہے اور اب یہاں پہ تھوڑا سن اس کی اگزیمپل دیکھ لیتا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم نے کیا کی ہے کہ ہمارے پاس انکم کی جو کیٹاگری تھی جو ہم ابھی ہاؤزنگ کی دیکھ رہے ہیں پرابم اس میں جو انکم کی کیٹاگری ہے تو ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی ان کے اوپر کیا ایفیکٹ ہے اب لیٹسے یہ میں نے مختلف دی ہیں اوورال سے مراد یہ ایکچور رینڈم سٹیٹیفائیڈ رینڈم میں کیا آ رہا ہے اور سٹیٹیفائیڈ میں کیا رہا ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ جب آپ نے اوورال آہ انکم کی بات کی تھی تو 0.039826 تھا اور رینڈم میں یہ آیا سٹیٹیفائیڈ میں قریب آیا اس کا ملکہ راؤنڈنگ کے اندر جب آپ نے رینڈم کے لحاظ سے دیکھا تو اس میں ایرر زیادہ تھا اس میں بہت تھوڑا ایرر تھا اسی طرح باقیوں کے اندر اگر آپ چیک کرو تو آہ تو اب آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کہ اس کے اندر دیکھیں رینڈم کے اندر ایرر یہ ہے اس کے اندر بلکل نہ ہونے کے برابر ایرر ہے اس کے اندر نہ ہونے کے برابر اس میں رہی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے اس میں رہی اس میں نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ بڑے آرام سے بتا سکتے ہو کہ تیسٹ جنریٹی جوزنگ پیور رینڈم سیمپلنگ اس کوائٹ سکیوڈ سکیوڈ کا مدھا ہوتا ہے ہلا ہوا بہت زیادہ رینڈ کے اندر کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے ایگزیکٹ سے دور ہے لیکن جو آپ سٹیٹیفائیڈ سیمپلنگ لے رہے ہو جو یہاں پر بتایا بھی ہے کہ آل موس ایڈنٹیکل ٹو وٹ اس ایکچول ویلیوز اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سٹیٹی سٹیٹی سفائیڈ سیمپلنگ کی ٹیکنیک ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے گی رینڈم سیمپلنگ سے اور اس کی میں نے ابھی ایک چھوٹی سیمپل دی کیونکہ پر پیزنٹیٹیو نہیں ہو سکتی پوری پاپولیشن کی جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اگر ون ٹو ہنڈل سے فائیو نمبر آپ پر کرتے ہو ٹکے پہ رینڈم پہ تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں می بھی ایک دو تین چار پانچ ہو می بھی سو نینانوے اٹھانوے ستانوے چھانوے ہو لیکن سٹیٹی سفائیڈ میں کیا ہوگا کہ اٹلیسٹ ہر جو بلوک ہے بیس تک چالیس تک ساٹھ تک اسی تک سو تک جو پانچ بلوک بتایا تھے ان میں سے کچھ نہ کچھ ویلیوز ہمارے پاس آ رہے ہوں گی تو یہ زیادہ بہتر پرفارم کر پڑے گا ریپریزنٹ کر پائے گا ایکچول ڈیٹر کو